یادے تو بہت سوئے لیکن خالد صاحب میں اپنے آپ کو خاصا ایکسپریس کیا ہے اپنی رائٹنگ میں اور خاص طور پر ان کی پویٹری جو کہ ایک تو ان کا ٹرانسلیشن کا کام تھا جو انہوں نے کیا اس میں ان کا ظاہرہ چارس تھی اور پسانت تھی تب ہی ٹرانسلیٹ کیا لیکن کچھ کام ایسا بھی انہوں نے کیا ہے ویسوس کریئیٹیب جیسے کہ ان کی شارٹ سٹوری ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کی شاعری نہیں دیکھتے ہیں تو خالد صاحب کی کافی ہندک شخصیت یا جو وہ سوچتے تھے وہ ان کے فکشن میں ہمیں نظر آتی ہے مجھے بہت اقصر پہلے وہ اپنی کتاب دیکھے گئے تھے سوال کے ہاتھ میں نے پڑھی اور اسوں بھی میں نے ان سے میری جو گفتگوئی تھی وہ میں نے خیر وہ یاد نہیں لیکن بعد میں میں نے دوبارہ جب اس کو دیکھا تو مجھے وہ بڑی ہی ایک ایسی بک لگی جسے ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ جیسے پاکستانی بک کہ یہ پاکستان میں ہی لکھی جا سکتی تھی اور پاکستان کا دانشور ہی یہ لکھ سکتا تھا جس لیول کا ٹارچر پورٹریے کیا انہوں نے جس لیول کا انہوں نے یہ پیش کیا کہ ایک گروت کو جس طریقے سے سکرس کیا جاتا ہے پاکستان میں اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ طریقے جس طرح انہوں نے اپنی شارٹ سٹوریز میں کی ہیں ٹارچر کی جو شکلے ہیں جو وہ انہوں نے پورٹریے کی ہیں برل وہ شارٹ سٹوریز مجھے سے میں نے کہا کہ this is all about پاکستان اس کو پڑھتے ہوں میں یہ بکل نہیں سوچنا چاہیے کہ this is against پاکستان چونکہ پاکستان ہے ہی یہ ہے جو وہ لکھ رہے تھے اور اس کو ہم against کے طور پر نہیں دیکھ سکتے اب ان کی جو شارٹ سٹوریز کو میں دیکھتی ہوں تو اس میں مجھے اوبرال جو ان کا موٹ شارٹ سٹوریز کا ہے وہ چونکہ fiction is about middle class people اور middle class وہ class ہے جس کو یہ freedom حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود define کریں individually مثلا میری شناف یہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون تھا اور میرا جائداد کیا تھی اور میں گونھ تھی میں نے اپنی شناف خود بنانی گیا سو یہ privilege ہم middle class کے لوگوں کو حاصل ہے سو اس middle class کو پاکستان میں کس شکل میں ڈی جنریٹ کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک progress کا حصہ بنے وہ ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں وہ torture ہو رہے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور نہ صرف مارے جا رہے ہیں بلکہ ان کا ایک faceless death ان پر مسلط کی جا رہی ہے ایک ایسی موت ان کو دی جا رہی ہے جس میں کوئی نام بھی نہیں ہے اس موت کا کہ یہ بہت آئی کی انسان ہے اور وہ faceless death اور پھر بے کہ tragedy جب بھی آپ پڑھیں گے it will generate a sense of waste آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے کہ talent ضائع ہو گیا energy ضائع ہو گئی علم ضائع ہو گیا creativity ضائع ہو گئی سب کچھ ضائع ہو چکا ہے چنانچہ ان کی short stories کو ہم tragedy کے حقے میں نکھ لیں گے اب ان کی جو پہلی short story ہے سوال کے ہاتھ اور سمیں کی مچھلی اس میں آپ دیکھیں گیلیلیو کا character سپراد کا character اس کے بعد ابن رست کا character اب یہ تینوں اپنے اپنے زمانے میں کیا represent کر رہے تھے symbolically وہ موجود ہیں وہ آ جاتے ہیں اس زمانے میں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہی judges بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو ان کے انجام میں پچھایا تھا اور وہ ہی judges اس کا مطلب ہے کہ صدیوں انسان کی صدیوں کی بیانت حقارت چلی گئے اور judge وہیں گا وہیں بیٹھا ہوا ہے جو کہ گیلیلیو کے زمانے میں بھی بیٹھا تھا سبراد کے زمانے میں بھی بیٹھا تھا اب سوال یہ ہے میں سمیں کی مچھلی تو ہو گئی اب میں سوال کے ہاتھ اب ہمیں دینا ہے کہ جواب اس کا کیا ہو کہ یہ کس طریقے سے یہ جو continuity ہے اس کو break کیا ہے تو مجھے جو ان کی short stories پڑھ کے محسوس ہوتا ہے اس میں جو چیز لگی ہے کہ ایک ہمیں abruptly ہر قسم کے ماضی سے تلق ختم کرنا چاہیے چاہے وہ political ماضی ہے ہمارا چاہے social ماضی ہے چاہے religious ماضی ہے تاکہ ہمارا شعور آزاد ہو سکے یہ ماضی کی جکڑ بندی سے ایک عذاب پڑا ہوا ہے اس کا اور ماضی وہی ہے کہ جو judge رات کا تھا وہ آج بھی ہے سو ماضی کار سے نجات حاصل کرنی ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے ان کی کہانی پڑھتے ہوئے کہ جو consciousness وہ portray کر رہے ہیں characters کو ہم fiction میں consciousness بھی کہتے ہیں جیسے کہ hero اور heroine کو central consciousness کے طور میں جانا جاتا ہے چنانچہ میں اس sense میں consciousness کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ جو شعور جو consciousness وہ portray کر رہے ہیں اپنی short stories میں وہ ایسے ہیں جیسے کہ خوف نے موازرہ کر لیا ہے اس consciousness کا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ consciousness کسی بھی level پہ creative ہو ہی نہیں رہی ہے کہ وہ کچھ بہتر سوچ سکے کچھ مستقبل کا سوچ سکے کچھ آگے کا سوچ سکے کچھ نئے models create کر سکے کچھ نئی practices create سکے consciousness کا level پاکستان میں بھی اور خالد صاحب کی stories میں بھی consciousness کا رول سے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی رہ گیا ہے اور وہ ہے کہ کسی طریقے سے دماغ کو بچا لیا جائے اگر دماغ کو بھی نہ بچا سکے تو پیچھے کیا رہ جائے گا so consciousness is a playing a role of defense defensive consciousness بن گئی ہے پاکستان میں instead of creative consciousness جس کے نتیجے میں evolution کا جو عمل ہے وہ بلکل رک گیا ہے اور evolution کسی اس لیے میں کہہ رہی ہے کہ ماضی سے تعلق ختم کریں جو چیز بھی لگے آپ کو کہ consciousness کا محاصرہ کیے ہوئے ہے یا ایک بہانہ بنا رہی ہے محاصرہ کیے ہوئے اس کو ہمیں ختم کرنا اور distance کرنا پڑے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کیسے کرنا پڑے گا ان کے سوال کے ہاتھ کھلے ہیں خالد صاحب کے تصویر بھی ان کی چھوٹ سوریز بھی اسی طرح ہے کھلے ہاتھ ہوں نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے ہاتھ بھی انہیں تھے تو وہ اس طرح اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کن کن فرنٹس میں کام کرنا پڑے گا میری یہ humble opinion ہے کہ ہمیں سوشیالوجی کے لیول پر کام کرنا پڑے گا ہمیں ایک ایسا معاشرہ دینا پڑے گا جس میں conscious رس کو تھوڑی سی آزادی ہو save feel کرے اور create کر سکے economy کی طرف ہمیں جانا پڑے گا جو بہتر صورت بن سکے اس کی طرف ہم چلے اس کے بعد ہمیں چار موضوعات پر دوبارہ سے سوچنا پڑے گا number one is economy number two is quality number three is culture and number four is women یہ چار بڑے issues ہیں جن کے بارے میں ہمیں نئے سیرے سے سوچنا پڑے گا اور نئے سیرے سے ہمیں اور اگر ہم خود نہیں نہیں سوچ سکتے تو دنیا نے بہت زیادہ سوچا گیا بہت زیادہ experiment ہو چکے ہیں اور ہم borrow بھی کر سکتے ہیں دوسروں کی wisdom ہم ادھار بھی لے کے practice کر سکتے ہیں اگر دوسروں سے ہم حوابتیں borrow کر سکتے تو wisdom کیوں نہیں borrow کر سکتے ہیں so ہمیں ان issues کے اوپر جائے psychology کے issues پر کام کرنا پڑے گا جو کہ افتر کر رہے ہیں اور کس طرح ہم ایک نئی sensibility کو generate کر سکیں کسی طریقے سے ہم نئی روحیں پیدا کر سکیں اس کے بعد ہمیں اس کے اپنا psychology کے لابا language پر کام کرنا پڑے گا ہمیں killer loves زبان سے ہٹانے پڑیں گے جیسے کہ غیرت کا لفظ killer loves ہے کافر کا لفظ killer loves ہے اس قسم کے لفظ ڈھونٹ ڈھونٹ سے ڈکشنریوں سے نکالیں ہم تاکہ ہماری آئین ڈائن ہسنوں کو پتہ چلے کہ یہ لفظ کبھی exist ہی نہیں کیا تھا اور ان لفظوں پر جو قتل و قون ہو چکا ہے وہ شاید ہسٹری میں تو ہے لفظ کا مزنوں ختم ہو گیا ہے تو ہمیں لینڈڈڈ پر بھی کام کرنا پڑے گا بہت صار اتنی بڑی بیماری کے وپٹم ہم ہو چکے ہیں جائکہ طبالی صاحب نے کہا کیا گیا وجہتر سال میں ہم صرف بیماری ہوئے اور کچھ نہیں ہوا تو اتنی بڑی بیماری میں ہمیں کتنے ہی لیول پہ جا کے کام کرنا ہوگا اور تب ہی جا کے اس بیماریوں سے ہماری جان چھتے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سینسیبیلیٹی کی بات بہت بھی